بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا ماں اپنے بچے کو لیٹ کر اور بچے کو لٹا کر اپنے ساتھ دودھ پلا سکتی ہے کیا یہ بچے کی صحت کے لیے مزر ہے یا فائدہ مند ہے یا ماں کی صحت کے لیے مزر ہے یا فائدہ مند ہے میرا نام ہے ڈاکٹر عزوان گور آج ہم بات کریں گے کہ ماں کو لیٹ کر بچے کو دودھ پلانا بچے اور ماں کے لیے کیسا ہے ماں کا دودھ بچے کے لیے ایک مکمل غزہ ہے اور ماں کے دودھ میں ایسے ایسے فیکٹرز اجزاء شامل ہوتے ہیں جو کہ بچے کو خوب مدافعہ دیتے ہیں جو دنیا کے کسی بھی انفینٹ فارمولا ڈبے کے دودھ میں موجود نہیں ہیں جو انٹی باڈیز جو قوت ماں کے دودھ سے بچے کو ملتی ہے خاص کر کے شروع کے کچھ دنوں میں وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے لیکن جب ماں کا سیکشن ہوتا ہے تو سسائیٹی میں اکثر یہ ایشوز پائی جاتے ہیں کہ ماں کا آپریشن ہوا ہے ماں بیڈ پر ہے ماں ٹھیک نہیں ہے تو وہ کیسے دودھ پلائے سو آلٹی میٹلی بچے کو فیڈر پر لگا دیا جاتا ہے اور جب بچہ کچھ دن فیڈر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ ماں کے دودھ پر نہیں آتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بچے بڑے سمارٹ ہوتے ہیں بڑے اکل مند ہوتے ہیں جب ان کو فیڈر سے پینے کی آسانی مل جاتی ہے تو یہ ماں کے دودھ پر نہیں آتے کیونکہ اس کے لیے تگو دو کی ضرورت ہوتی ہے بچے کو بھی ایفٹ کرنی پڑتی ہے وقت لگتا ہے اس کے مسئلز یوز ہوتے ہیں اور ماں کو بھی اس میں محنت کرنی پڑتی ہے تو الٹی میٹلی پھر بچے ماں کے دودھ پر آنا بہت ان کا آنا ماں کے دودھ پر بہت مشکل ہو جاتا ہے آج ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ماں جو جس کا آپریشن ہویا ہے جو کہ مشکل میں ہے تکلیف میں ہے کیا وہ اس حالت میں یا نہیں بلکل ماں اپنے بچے کو دودھ لٹا کر پلا سکتی ہے اس کے لیے مختلف ٹیکنیکس ہیں آج ہم دو ٹیکنیکس کے بارے میں بات کریں گے اور میں سالسط یہ بھی انڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں آپ نے خاص احتیاطیں کونسی کرنی ہے کہ آپ کے بچے کو کوئی نقصان نہ ہو جو پہلی پوزیشن کی ہم بات کریں گے اس کو کہتے ہیں لیڈ بیک بریس فیڈنگ یعنی لیڈ کر لیڈ کر پیچھے کی طرف ہو کر بچے کو دودھ پلانا اس پوزیشن میں یہ کرتے ہیں کہ ماں کو ایک بیٹ پر یا ایک کاؤچ پر لیٹی ہوتی ہے اس کو پیچھے کو لٹاتے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سپورٹ رکھ دی جاتی ہے جیسے کوئی تکیہ رکھ دیا اور اس چیز کا خیار رکھا جاتا ہے کہ ماں کی جو اوپر والا حصہ ہے کمر کا اس کی گردن کو اور اس کے سر کو پیچھے فل سپورٹ ملے تاکہ وہ آرام سے لیٹ سکے ریلیکس ہو سکے اس کے بعد ماں یہ کرتی ہے کہ بچے کو اٹھا کر اپنی چھاتی کے ساتھ لگا لیتی ہے اس پوزیشن میں وہ سیدھا لیٹ کر بچے کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کر دودھ پلا سکتی ہے اس کے فوائد کیا ہیں اس میں بچہ بہت اچھے طریقے سے فیڈ کر سکتا ہے مدر کے لیے بہت ریلیکس پوزیشن ہے سرجری ہوئی ہے اپریشن ہوئی ہے چھوٹا اپریشن ہوئی ہے ماں اس پوزیشن میں بہت آرام سے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے بڑے بچے کو بھی دودھ پلا سکتی ہے یعنی ہم تو بات کریں نوزائدہ بچوں کی بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا چھ مینے آٹھ مینے سال کا اس کو بھی اس پوزیشن میں دودھ پلایا جا سکتا ہے جن ماں کے پاس دو بچے ہوتے ہیں ٹوینز وہ ایٹ ایٹ ٹائم دونوں بچوں کو اس پوزیشن میں اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کر پیچھے لیٹ کا دودھ پلا سکتی ہے اس کا ایک اور فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اس میں جو دودھ بچے کو جاتا ہے وہ ایک دم سے تیزی سے نہیں جاتا کیونکہ ماں لیٹی ہوتی ہے تو ایک دم سے جو فوراں سے گلے میں دودھ گرنا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا اس لیے بچے کے لیے بہت سیف پوزیشن ہے دوسری پوزیشن کی ہم بات کرتے ہیں اس پوزیشن کو کہتے ہیں سائیڈ لائنگ بریس فیڈی اس پوزیشن میں ماں اپنی سائیڈ پر لیٹتی ہے عمومن یہ بیڈ پر کر سکتے ہیں فلور پر کر سکتے ہیں کسی کارپٹ جگہ پر کر سکتے ہیں اور اپنا سر اور اپنی کمر ایک سٹریٹ لائن میں رکھتی ہے اور اپنے سر کے نیچے یا اپنے بازو کے نیچے ایک تکیہ رکھ سکتی ہے اس کے بعد ماں جب بچے کو اپنے ساتھ لگانے سے پہلے اپنے بریسٹ کو اٹھا کر بچے کے موں میں ڈالتی ہے یہ پوزیشن زیادہ کمفرٹیبل بھی ہو سکتی ہے اگر ماں اپنی ٹانگوں کو بینڈ کر لے یا ان کے درمیان میں بھی کوئی تکیہ رکھ لے اس کو کہتے ہیں سائیڈ لائنگ بریسٹ فیڈنگ یعنی سائیڈ پر لیٹ کر بچے کو دودھ پلانا تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایکوریٹ پوزیشن کیا ہونی چاہیے سائیڈ لائنگ بریسٹ فیڈنگ کے فوائد کیا ہیں یہ بیڈ پر آرام سے اس پوزیشن کو بنایا جا سکتا ہے ماں کی باڈی جو کہ آپریشن کے بعد ایک ٹرومہ میں ہوتی ہے مشکل میں ہوتی ہے اور وہ زیادہ ہل جل نہیں سکتی اس کو کمپلیٹ ریسٹ مل سکتا ہے ماں کے جو سٹیچز ہیں جہاں پر وونڈ ہوتا ہے سٹیچز والی جگہ اس کو پین زیادہ نہیں ہوتی ہلنے جلنے کی وجہ سے اب سوال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بچے کو لٹا کر سیدھا اس کے موں میں فیڈر مت دیں وہ بچے کے لیے رسکی ہوتا ہے خاص سو روپے چھ ماہ سے چھوٹا بچہ لیکن کیا لیٹ کر بریسٹ فیڈنگ ماں کا دودھ پلانا اس کے کیا فوائد ہیں جی اس کے فوائد یہ ہیں کہ جن ماں کے آپریشن ہوئے ہوتے ہیں اپیز جوٹمی ہوئی ہوتی ہے یعنی چھوٹا آپریشن ہوا ہوتا ہے وہ آرام سے لیٹ کر ان دو پوزیشنز میں بچوں کو آرام سے دودھ پلا سکتی ہے اس سے ماں کی ریکاوری بڑی اچھی ہوتی اس کو تکلیف نہیں ہوتی بہت ہی کمفرٹنگ پوزیشن ہے ماں کے لیے یہ اس کے علاوہ اگر ماں کے بریسٹ میں شروع کے دنوں میں کچھ نالیاں تنگ ہیں جن میں سے دودھ نہیں آتا یا ماں کو بریسٹ کی انگوجمنٹ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں پوزیشن چینج کر کے فیڈ کرانے سے وہ ڈکٹس بھی کھل جاتی ہیں اب جو سب سے بڑا سوال ہے کیا لیٹ کر بریسٹ فیڈنگ ماں کا دودھ پلانا محفوظ ہے بچے کے لیے یا نہیں یہ بالکل محفوظ ہے لیکن یہ فیڈنگ لیٹ کر کروانے سے پہلے کچھ چیزوں کا اپنے خیال رکھنا ہے کوشش کریں کہ رات پر فیڈ کرانے کی رات کو فیڈ کرانے کی بجائے پہلے اس کو ڈی ٹائم میں پریکٹس کریں جب آپ جاگ رہے ہیں اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کے بچے کے مو پر اس کی گردن کے آس پاس کوئی سوفٹ کپڑا کوئی پلوز کوئی بلینکٹس نہ ہو جس سے وہ سفوکیٹ ہو سکے اس کے مو پر آئے اور اس کا سانس گھڑ سکے ان پوزیشن میں بچے کو دودھ پلاتے ہوئے آپ نے سنانے اس چیز کا خیال رکھنا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ سو جائیں چھوٹا بچے اور آپ بچے کے اوپر آجیں تو بچے کا دم گھڑ سکتا ہے بچے کو ہمیشہ خاص آپ نے اٹینشن دینی ہے ان تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ آپ بچے کو لیٹ کر ماں کا دودھ پلا سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلفل ہوگی ان ماں کے لئے جو بچوں کو اپنا دودھ خود پلاتی ہیں ان ماں کو سلیوٹ جو کہ بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں نہ کہ انفرنٹ فارمولا ڈبے کے دودھ پر سٹریٹ اوے لگا دیتی ہیں جو کہ آج کل فیشن بنتا جا رہا ہے ان ماں کو سلیوٹ باقی ماں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ماں کا دودھ پلائیں ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور آپ لوگوں کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ